پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں مسئلہ مقضاب کے نام سے مدین قوت فیدہ ہوا اور باقیدہ غرونی جنار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چینک کیا اور کہا کہ ایک شرطے کا نبی آبا دوسرے شرطے کا نبی نے جہازہ خطے کو تقسیم کر کے آدھا کا نبی آبا اور آدھا کا مینہ جبکہ غمبر کی زندگی میں مسئلہ مقضاب نے ناوہ نبوت ہویا تو اسی وقت جنار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ مقضاب قرار لیا ایک گوتا ہے جوٹا ایک گوتا ہے جوٹو کا سلغانہ جہازہ خطاب کا مانا یہ ہے کہ دنیا جہاں کے جتنے بھی جھوٹے ہیں ان سب کو ہی کٹا کر کے ایک مصیلہ خطاب بند کریں اس لئے ان کو خطاب کا یہ اس وقت سے یہ مسئلہ شروع ہے اگر آپ تاریخ پڑھئے تو آپ کو تاریخ سے اندازہ ہوگا کہ ہر زمانے میں جنار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خط نبوت کے آپ کو انہیں ظالموں نے چیلنج دیا خط نبوت کے مسئلے کی اہمیت ہے اس لئے واضیے سے آپ اس کا اندازہ لگائے کہ کیا خط نبوت کے مسئلے کی اہمیت ہے یا بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ان کی زندگی 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 بھی غزوات ہوئے ہیں دشمن سے زندگی بھی جنگے ہوئے ہیں ان تمام غزوات و ان تمام جنگوں ہیں آپ کو پتہ ہیں کتنے لوگ کتنے مسلمان شئید ہوئے ہیں دو سو قصد اور جو مسلمان نہیں تھے وہ کتنے پتہ ہوئے ہیں آٹھ سب سے کچھ اوپر پتے ہیں تکلیباً تو مجھے یاد پڑتا ہے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوئے لیکن چوٹاں وہ من ملا کے مسلمان شہادہ اور غیر مسلم سفر من ملا کے دو ہزار تک نہیں پہنچتے ہیں اب جب محمد علیہ السلام کے زندگی میں کئی سازہ زندگی میں جتنے کی قصواتوں کے زیادہ ہوئے ہیں اس میں توٹاں سکتوں شہیدوں میں مسلمانوں اور ایک کم کم سفر ساکتوں ہیں اب آئیے ہیں جب صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ موکی زمانے میں وہ خلیفہ تھے پیغمبر علیہ السلام و سلام دنیا سے جعلت کر چکیتے تو مسلمان خزاب جب رائے راس پر نہیں آخر تو ان کے لئے جو لشکر جو آیا ہے مسلمان خزاب کو عرصبک سکانا آپ کو یاد ہے علماء اور طلباء کو معلوم ہوگا کیوں بس جنگی یہ معنی میں کتنے سالوائے کے راکشنی معلوم ہے آپ لو بارہ سو اب انجازہ لگائی ہے کہ پیغمبر کی تیس سالہ زندگی میں دو سو خلصر خلصورمان شہیدوں میں اور ایک مسلمان خزاب اور ان کی لشکر جو جہنم رسید کرنے کے لئے بارہ سو صحبہ اکرام شہیدوں میں بس اس سے ایک واقعے سے خطب نبوت ملی حدنیت کا اندازہ آپ کو کھولا اور یہ سرسل آج خطب دیکھتا ہوں نبوت کے مدعین خطب نبوت کے مدعین دوسری طرح خطب نبوت کے آتے کے چھوٹی دارا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عز مخلوق ان کی اتفاق اور تحفظ کے لئے آبتے سے جائے سا یہ دو دوسری طرح دوسری طرح